ہیلو گائز دیکھنا ہے اور کیسے کیسے اس کو یوز کرنا ہے سب کچھ ایفریتھنگ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا آئیے دوستو چلتے ہیں ارستہ کائنڈ ایکسپیکٹر انڈ سیرپ کے بارے میں سب سے پہلے اس کنٹرڈکشن جان لیتے ہیں جیسے کی لائیف ایسٹر کمپنی کی دوارہ بنایا گیا ہے اوکی دوستو اور اس کا جو پرائز ہے دیکھئے وہ سیونٹی روپیز یہاں پہ آپ کو سو کرائے گا اوکی دوستو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں سیونٹی روپیز لیکن اب یہ جو ہے سستہ ہو چکا ہے فیفٹی روپیز کے اباؤڈ جو ہے یہ آتا ہے اور دوستو اس میں جو سالٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو ہے تربیوٹیلین سلپیٹ ہوتا ہے بروموہیکسین ہوتا ہے اور گوافینسین سالٹ ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو یہ تینوں سالٹ ہوتے ہیں تو اب دیکھیں دوستو یہ جو سالٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی جو خانسی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو خانسی ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہوتی ہے سوکے خانسی ایک ہوتی ہے گلی خانسی گلی خانسی یعنی کہ جس خانسی میں آپ کے موہ سے بلگم آتا ہے آپ کے گلے سے آتا ہے آپ کی جو نیزل گیوٹی ہوتی ہے ناک ہوتی ہے اس میں بھی بلگم بن جاتا ہے اور وہ بلگم کے بھی کیٹیگری ہوتا ہے سفید بھی ہوتا ہے اور ہارے رنگہ بھی ہوتا ہے اور پیلا پیلا سا بھی ہوتا ہے کئی طرح ہمارے بلگم ہوتا ہے تو یہ جو صرف ہے یو یوز کی جاتی ہے بلگم کو باہر نکالنے کے لیے اور خانسی کو ٹھیک کرنے کے لئے اب دیکھیں دوستو یہ اس کا مطلب یہ دوسری کیٹیگری کے جو خانسی ہے بلگم والی خانسی اس میں ہی یوز کی جاتا ہے سوکھی کہاں سے کیلسکوپ یوگ نہیں کیا جاتا اب دیکھیں دوستو اس میں جو تربیٹر لین ہے برومو ہیکسین ہے اور گوہ فینسین ہے یہ کیا کام کرتے ہیں میکنزم اوف ایکشن کیا ہے اس سرپ کا دیکھیں یہ سرپ کرتی کیا ہے یہ سرپ کیا کرے گی جیسے ہی آپ اس کو یوز کریں گے یہ آپ کی جو گلے میں جو بلگم ہوتا ہے جو بلگم چپکا ہوتا ہے جو آپ کے ہوا والے پائپ ہوتے ہیں یاینے جس سہارے آپ سانچ لیتے ہیں جو ایئر آپ کی لنگس میں جاتی ہیں ان لنگس میں جو بلگم چپکا ہوتا ہے اور اس کی جو گاڑا پن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو لنگس میں یا پہر ایئر پائپ میں جو ہمارے موسکس ہوتا ہے بلگم ہوتا ہے اس کا جو گاڑا پن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے وہاں سے نہیں نکل پاتا تو پہلا کا آگام کرے گا کہ اس میں expectoran ہے جو کہ گوائے فینسین ہے وہ کیا کام کرے گا کہ آپ کی جو بلگم ہوتا ہے اس کو وہ پتلا کرے گا اس کی اسٹکینیز کو کم کرے گا یعنی کہ فور ایکزامپل اسٹکینیز کھچاؤپن جو چپکا ہوا ہے اس کی چپک کو کم کرے گا جس سے یہ وہ چھوٹ سکے اور باہر آنے میں وہ آسانی سے جو ہے باہر آ جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری چیز ایک سالٹس میں کیا کام کرے گا وہ یہ کام کرے گا کہ ایک میوکولائٹک ہے یعنی کہ وہ جو بلگم ہے اسٹکینیز تو اس نے قدم کر دی جو بلگم ہوتا اس کو پتلا کرے گا اور پتلا ہوتے ہی وہ بہنے لگے گا جیسے ہی آپ کو کھانسی آئے گی وہ باہر اوپر آ جائے گا اب دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے جیسے ہی آپ کو کھانسی آئے اور بلگم آئے تو اس کو آپ کو باہر نکالنا ہی ہے آپ کو جو ہے اپنے مطلب اندر نہیں لینا ہے اس کو سٹکنا نہیں ہے باہر نکال دینا ہے جتنا ہو سکے اب دیکھیں دوستو پھر ایک اس میں ہوتا ہے تربیوٹالین جو کیا کرتا ہے جو آپ کی جو مسلس ہوتی ہیں وہ ان کو ریلیکس کرتا ہے جو ان میں کوئی ڈیفکلٹیز پیدا نہ ہو ان میں کھچاوپن پیدا نہ ہو کیونکہ جب خاص تھا ہے کوئی بھی انسان تو اس میں پورا سسٹم ہل جاتا ہے آپ کے ائر پائپ آپ کا جو گلے کا سسٹم ہے یہاں تک کہ آپ کی جو لنگس ہوتے ہیں وہاں تک بھی زور پڑتا ہے اسپیشلی جب بلگم کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جب بلگم کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لنگس تک بھی زور پڑے جاتا ہے تو یہ کیا گم کرتا ہے اس طرح سے آپ کو بلگم جو ہوتا ہے اس سے نزات دلاتیتا ہے پورا بلگم جو آپ کا ہوتا ہے اس کو باہر نکال کے فینک دیتا ہے اب اس کے سائیڈ افیکٹ کے ہم بات کرتا ہے دیکھ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ یہ ہے نوزیا وارمٹنگ مطلب آتی ہے باقی ادر جو ہے آپ کے سردرد ہو سکتا ہے آپ کے ہرٹریٹ میں کوئی پرولم آ سکتی ہے آپ کو ایلرجک ریکسنز آپ کی بوڑی میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کو دست بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب گلت ڈوز بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے آپ اس کو بلکل بھی یوز نہ کیجئے کیونکہ آپ کی سیچیوشن آپ کی کنڈیشن آپ کی ہسٹری کیا ہے اس کے اکورڈنگ یوز کی جائے گی تو اس لیے ڈوکٹر سے چلا لیں اگر آپ ڈوکٹر سے چلا لیں کہ اپنی مرضی سے یوز کریں گے تو اس میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ جھیلنے پڑ سکتے ہیں دوستو دیکھئے کن بات ہوگا آپ کو اس کو یوز کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے پہلے چیز آپ کو دھیان یہ رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بلگم کو بنائے جو بلگم کی کوانٹیٹی کو بننے میں مدد کرے وہ آپ کو نہیں یوز کرنی ہے دودھ ہوتا ہے بریڈھ ہوتے ہیں یا پھر ڈیری پروڈکٹ جو بھی ہوتا ہے اس طرح کے جو پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کو یوز نہیں کرنے ہیں اس میں اوئلز بھی آجاتا ہے فرائی بھی آجاتا ہے جو مطلب اوئلی فوڈ ہوتا ہے وہ بھی آجاتا ہے اور چاول وغیرہ تھنڈی چیزیں بھی آجاتی ہیں جو آپ کو یوز نہیں کرنی ہے سیکنڈ چیز آپ کو دھیان یہ رکھنی ہے کہ اس کے چلتے اگر آپ صبح سام گرارے کر لیں نمک کا پانی لے کے گرارے کر لیں تو اس میں آپ کو بہت جلدی ایفیکٹ دیکھے گا اور بہت جلدی آپ کی جو خاصی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کا بلگم بہار آئے گا کیونکہ جو دوستو سالٹی وارٹر ہوتا ہے جو سالٹ ہوتا ہے وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے میوکس کو جو بلگم ہوتا اس کو توڑتا ہے لگی ہوگی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ صرف کیسے یوز کی جاتی ہے اور کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں کیا اس کے نقصان ہوتے ہیں یوز کرنے کے گرر میں بات کرو دیکھو دوستو یوز کرنا آپ اس کو ایک ڈھکن جو ٹین ایمل کا ڈھکن ہے اگر آپ کو اگر آپ کو بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہیں تو آپ اس کو جو ہے دو ڈھکن یوز کر سکتے ہیں صبح سام اگر کم ہے تو ایک ڈھکن صبح سام ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ڈکٹر سے صلاح لینے کے بعد دیکھیں دوستو اگر مان لو آپ کو سوکی خانسی ہے یا پھر کسی اور طرح کی خانسی ہے ووپنگ کف بھی ہوتی ہے اس طرح کے اگر کوئی خانسی ہے اس میں آپ اس کو یوز کریں گے تو فائدے مند نہیں ہوگی تو اس لیے آپ پہلے ڈکٹر کو بتائیں ڈکٹر دیکھے گا کہ کس طرح کی خانسی آپ کو ہوتی ہے اس طرح کی خانسی میں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کو اس طرح سے یوز کریں گے دوستو اور پرہنز وغیرہ آپ زیادہ کریں گے تو آپ کو اور بھی اچھا ریزلٹ اس میں ملے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب موسیقی